الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام على من لا نبی بادہ اما آبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاید قلی لما تؤمنون سید نعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب سورة الحاق کا کی تلاوت سننا ہے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعرض کرنے کے لئے یا آپ کی مخالفت کرنے کے لئے ستانے کے لئے جو ہے نہ وہ نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ان سے پہلے جا چکے تھے اور آپ سورة الحاق کا کی تلاوت کر رہے تھے چنانچہ سید نعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورة الحاق کا کی تلاوت سننا شروع کر دی اور جو سورة الحاق کا ہے اس کا جو کہلیں الفاظ کا جو ایک چناؤ ہے آیات کا جو اختتام ہے وہ متوازن ہے وزنوں پر مبنی ہے تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے یا پھر کاہن کا کلام ہے لیکن سورة الحاق کا پڑھتے پڑھتے آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات قرآن کریم کی پڑھ دیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِدْ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنْ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں نہ ہی کسی کاہن کا یہ قول ہے یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے ان آیات کو جب سنا تو پھر کہتے ہیں میرے دل میں اسلام جاگزی ہو چکا تھا جڑے پکڑ چکا تھا اپنی سچائی کو منوا چکا تھا قلبی طور پر اُمْنِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے ڈیڈلی اگینسٹ تھے اسلام کی صداقت اور سچائی کو قبول کر چکے تھے محترم ناظرین اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورت الحقہ میں مزامین کیا ہیں کہ جنہوں نے حضرت اُمْنِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ اور کردار کی کائی پلٹ دی عمر تو وہ تھے کہ جو مسلمانوں کو عذیتیں دیتے تھے بلجبر بائی فورس طاقت کے ذریعے اسلام سے لوگوں کو رکھتے تھے اسلام کے سخت مخالفین میں سے تھے تو صورت الحقہ اس میں بنیادی طور پر دیکھا جائے تو پانچ چیزیں ہیں پہلی جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت آکے رہنی برحق ہے یہ قیامت کی سچائی بیان گا پھر اس سے جو اگلا دوسرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کو جٹلائے گا اس کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں گے سمود عاد فیرعون اور وہ بستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اُلٹ دیا تھا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا ان سب کا جرم یہ تھا کہ یہ قیامت کی سچائی کو نہیں مانتی تھی یہ دوسرا مضمون ہے تیسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو کائنات میں تباہی مچے گی یہ آسمان کو اللہ تعالیٰ جو اہنا وہ ختم کر دیں گے نئے آسمان آئے گا فرشتے اتریں گے یہ تیسری سچائی ہے جو بیان ہے چوتھی سچائی ہے کہ قیامت کا حساب کتاب برحق ہے سورة الحاقہ کے یہ مضامین ہیں اور یہ وہی مضامین ہیں جن پر حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے غور کیا اور ان کی قائع پلٹ گئی اور اسلام قبول کیا کہ جو نیک عمل کرے گا کہ جو نیک عمل کرے گا نا اس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے اپنا نتیجہ اپنا ریزلٹ لوگوں کو دکھائے گا لو میرا نامہ عمل پڑو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں میرا حساب ہونا ہے کتاب ہونا ہے میں اس کی تیاری کرتا تھا میں آخرت کی تیاری کرتا تھا پھر اس کے برعکس ایک شخص جو گناہگار ہوگا اس کو اللہ نے اقتدار بھی دیا ہوگا دنیا میں اس کو اسباب وسائل ملے ہوں گے لیکن اس کو جب نامہ عمل پائیں ہاتھ میں ملے گا تو پھر وہ ویلے کرے گا ہائے میری سلطنت تباہ ہو گئی اے کاش کہ موت ہی میرا کام تمام کر دیتی یہ حساب کتاب میں دیکھتا ہی نہ وہ یہ کہے گا کہ کاش یہ موت مجھے ختم کر دیتی میں مٹی سے مل کر مٹی ہو جائے فلا مدری ما حساب ہے وہ یہی اسی طرح رو رہا ہوگا اپنے غم کا دکھ کا اظہار کر رہا ہوگا لیکن وہاں پر وہ اور یہ نہیں ہے اس کو پکڑو دوزہ ہوں میں پھینک دو اس کو لمبی لمبی زنجیریں پہنا دو اس کو غسلین میں سے کھانا کھلاو جو اس کے گلم میں اٹک جائے گا تو یہ چوتھی حقیقت ہے جو صورت الحقہ میں بیان ہوئی اور یہ وہی حقائق ہیں سچائیاں ہیں جو سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو اسلام قبول کیا پھر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں گے پانچ میں چیز قسمیں کھائیں گے جو تمہیں نظر آتا ہے اس کی قسم جو تمہیں نہیں نظر آتا ہے اس کی بھی قسم جو چیزیں مرئیات میں سے ہیں جو غیر مرئیات ہیں وہ سب اس چیز پر اس حقیقت پر اس سچائی پر گواہی دیتی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا سچے رسول ہے تو قسم کا ایک بہت بڑا مقصد شہادت ہے تو یہاں مرئیات و غیر مرئیات مبصرات و غیر مبصرات نظر آنے والی چیز اور چیزیں جو نظر نہیں آتی ان چیزوں کو گواہ بنایا گیا ہے کس بات پر انہو لقول رسول کریم یہ قرآن وہ کلام ہے جس کو جبریل لے کر آئے تھے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِي کسی شاعر کا کلام نہیں قلیلًا ما تؤمنون لیکن پھر بھی تم مارنے کے لئے تیار نہیں ہو وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن نا یہ قاہِن کا کلام ہے قلیلًا ما تذکرون تم کم ہی نصیت احصر کرتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن قلیلًا ما تذکرون بلکہ تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین نے اس کو اتارا ہے وَلَا تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلَ اَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَنْهُ حَاجِزِينَ اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات خود گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر دیں ہوئی نہیں سکتا کہ کلام محمد کریم کا ہو یا کسی گروہ نے سکایا ہو ماذا اللہ اور وہ اللہ کی طرف منصوب کر دیں نہیں بلکہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ تو جہانوں کے لئے نصیحت ہے اس کا اتارنے والا اللہ ہے یہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ قرآن جو ہے اس کو اللہ نے اتارا ہے فَسَبِّح بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو کہ جس نے یہ قرآن اتارا جو لوگوں کے لئے رحمت ہے جو لوگوں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے جس اللہ نے آخری نبی جو رحمت للعالمین ہے ان کو بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جس اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا جس کے پاس آ بھی نہیں سکتا جس اللہ نے یہ قرآن اتارا کہ آخری نبی بھیجا وہ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی پاکی بیان کیجئے محترم ناظرین ایک کرام یہ صورت الحق کا یہ پانچ بڑے بڑے مضامین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تلخیص کے طور پر اور یہ وہی صورت ہے جس کو حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تھا اسلام قبول کیا تھا قرآن پر غور کیا نا قرآن میں گوتا زن ہو اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و تعلیمات اور قرآن یہی عبدی سرچشمہ ہائے ہدایت ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ کمتے رہنے ان کو مضبوطی سے پکڑنے اور ان کو اپنانے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاو المبین